السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے تقتی نمبر ایک کے آگے دو غرف ٹھیک ہے جیم تک آپ کا سبق ہو چکا ہے اب ہم پڑھیں گے حا اور خواہ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں اس سے پہلے تاؤز اور تسمیہ پڑھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک غرف مفردات مفردات کے کیا معنی ہے الگ الگ غرف الیف با تا تا جیم حا خو حا خو حا خو حا کو ادا کرتے وقت سی ٹی جیسی آواز آئے گی حا خو خو کو موٹا پڑھیں گے اور پھر مستالیہ ہے حا خو پیچھو سے ریوائز کریں گے الیف با تا سا جیم حا خو حا خو حا خو حا خو حا خو حا خو حا ادا کریں گے یہ دو عروف آپ کا سبق ہے خورف مستالیہ ہے اس لفت کو اور پڑھیں گے ایک اور بار ریوائز کریں گے علف با تا سا سا کو نرمی سے پڑھیں گے کیونکہ یہ نرمی والا حروف ہے جیم ح خو ٹھیک ہے بچوں علف سے لے کر خو تک آپ سبق یاد کریں گے یہ آپ کا سبق ہے اس کو اچھے سے یاد کریں گے اللہ حافظ